اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ شجاہ تری اور اگن یہ دوسرا لیکچر ہوں گا یہ دوسرا لیکچر ہوں گا یہ 40 لیکچر کی سیریز میں سے انشاءاللہ دا فرس لیکچر ہوں گا یہ امید ہے کہ وہ فروٹفل ثابت ہوگا آپ کے لئے یہ آج سیکنڈ لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا پرزیز سینڈیس پڑھے تھے ٹو بی سینڈیس پڑھے تھے اس کے پاس سینڈنم انٹرمز اور پرپوزیشن منی اور بچ کا یوزے جو اور اے اور ان کا یوز یہ ہم نے پڑھے تھے ابھی آج جو ہے سیکنڈ لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ان چیزوں پر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہر ایک چیز کو ایک اچھے طریقے سے ویل ایکسپینیشن کے ساتھ میں بیان کروں گا اس کو ابھی دیکھیں پہلے ہے پریزن سیمپل ٹیس پڑھیں گے اس کے بعد پاس سیمپل ٹینس پڑھیں گے اس کے بعد فیوچر سیمپل پریزن کنٹینیوز پاس کنٹینیوز اور فیوچر کنٹینیوز یہ چھے ٹینس پڑھیں گے اس کے بعد ہم پریپوزیشن پندرہ جو ہر لیکچر میں ہوں گے پندرہ پریپوزیشن اور چھے سینڈم اور چھے انٹرنم یہ ہر لیکچر میں ہوں گے اور آج ہم یہ چیزیں پڑھیں گے ابھی دیکھیں پریزن سیمپل ٹینس کاملی جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اس طریقے سے تو بالکل پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ جو پریزن سیمپل کے کوششن اگر میں بنانا چاہوں فار ایکزمبل کسی بھی ٹیسٹ میں سے کوئی بھی ٹیسٹ ہے وہ مجھے ملتا ہے اس میں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹینس میں سے کوششن بنا نہیں تو میں کس طریقے سے کون سے ایریاز ہیں ان چھے ٹینس میں سے جس کے کوششن میں بنا سکتا ہوں اور کسی جوب کے لیے میں جوب کے ٹیسٹ میں دے سکتا ہوں تو وہ سارے ایریاز جو ہیں ہم ان ٹینس کے ساتھ کور کریں گے سیکھتے ہیں یہ ہے کہ پریزن سیمپل ٹینس جو استعمال ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے یوزز کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کو اسٹرکٹر پتا ہو یا ڈوڈرز کا پتا ہونا چاہیے ہیلپنگ ورگ سے جو 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 وغیرہ میں کوششن آتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آتے ہیں جو میں کس طریقے سے کوششن آتے ہیں پریزن سیمپل ٹینس میں سے آج وہ سیکھتے ہیں دیکھیں تو ایکسپریس ہیبیچول ایکشن کوئی بھی عادت والا کام شو کرنے کے لیے ہم پریزن سیمپل ٹینس شو کرتے ہیں پریزن سیمپل ٹینس یوز ہوتا ہے جس طرح میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں روزانہ پانچ بجے اٹھتا ہوں یہ کیا ہے میری عادت ہے اس لیے یہاں پر فرسٹ فارم استعمال ہو رہی ہے اور پریزن سیمپل کا عادت ہے ابھی دیکھیں ایک تو ہوا ہیبیچول ایکشن شو کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں پریزن سیمپل اس کا مطلب ہے پرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے دوسرا اس کا یوز کیا ہے کوئی بھی جو کامل یونیورسل ٹروت ہو یا جنرل ٹروت ہو سچ کچھ ظاہر کرے تو وہاں پر پریزن سیمپل ٹینس یوز ہوتا ہے کیسے جسے دہ سن رائزز ان دہ ایسٹ اب یہاں پر دیکھیں پرسٹ فارم اسی لیے استعمال ہوئی دہ سن اے کے اس کا اضافہ ہوا دہ سن رائزز ان دہ ایسٹ یا ہم کہتے ہیں فورچون فیورز تا بریو جو قسمت ہے وہ بہادروں کا گئی فیور کرتی ہے یا ان کا ساتھ دیتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک سچ ہے کہ قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے ہمیشہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے یا سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ بھی ایک سچ ہے اسی لیے سمپل ٹینس میں ہوتا ہے اب یہاں پر تیسرا کیا ہے فیوچر میں کوئی کام ہونا ہو لیکن اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے کوئی پروگرام ہونا ہے یا ایونٹ ہونا ہے فیوچر میں لیکن اس کا ٹائم جو ہے فکست ہے کہ اسی ٹائم ہی ہوگا تو وہاں پر پریزن سپل ٹینس سمار ہوتا ہے فور اگزمپل کیسے ابھی جیسے جبناہ لکھا ہوا ہے دہ میچ سٹارٹ ایٹ نائن او کلاک کہ میچ جو ہے سٹارٹ ہونا ہے کتنے بجے نو بجے اب یہاں پر ترین لیوز ایٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ نو بجے جو ہے میچ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ نو بجے جو ہے میچ سٹارٹ ہوگا فیوچر میں ہوگا لیکن ٹائم پکست ہے جہاں پر فیوچر میں کوئی ایونٹ ہونا ہو اور ٹائم پکست ہو تو وہاں پر فیوچر سمپل کے بدلے میں ہم پریزن سمپل استعمال کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوسرا جملہ کیا ہے ترین لیوز ایٹ پائیوٹویٹی ابھی مطلب اس کا یہ بن رہا ہے کہ جو ترین ہے وہ پانچ فائیوٹویٹی پہ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو ترین ہے وہ پانچ بج کر بیس منٹ میں جائے گی لیکن پر پکست ٹائم دیبل ہے اس کے بات چاہئے ان ایکس کاریمیٹری سینڈنس بگننگ ہیر اینڈ دیئر ایکس کاریمیٹری سینڈنس جود ہوتے ہیں ہیر اور دیئر کے ساتھ جہاں پہ چاہ کر آئے with hair in there to express what is actually taking place in the present جو present میں کام ہو رہا ہے اس کو شو کرتے ہیں hair اور there کے ساتھ جب excrementی سینڈیس بناتے ہیں تو وہاں پہ present simple tense بنتا ہے کیسے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ hair comes to us یہاں پہ بس آتی ہے یا میں یہ کہوں کہ there she goes ٹھیک ہے جیسے hair comes علی یہاں پہ علی آتا ہے اس طریقے سے کہ سینڈیس میں hair اور دیر سے یہ excrementی سینڈیس بنتے ہیں اور ان میں بھی present simple tense استعمال ہوتا ہے usage number five پڑھیں گے use ہے اس کا present simple کا وہ کیا ہے it is used to introduce a quotation ابھی کسی بندے کی quotation ہے تو ہم quotation کو introduce کرواتے ہیں تو وہاں پہ past simple tense نہیں present simple tense use ہوتا ہے جیسے میں عام طور پہ ایک جملہ یا کسی کی سینگ ہے کہہ ہوئے جملے ہیں ان کو introduce کروانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں past simple نہیں بلکہ present simple for example ایک جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said get education from cradle to grave ابھی یہاں پہ کیا ہے said نہیں آئے گا بلکہ کیا آنا چاہیے says آئے گا کیونکہ جب بھی کسی کے کہہ ہوئے جملے یا quotation introduce کرواتے ہیں تو وہاں پہ present simple tense use ہوتا ہے ابھی جملہ صحیح کیا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم says says present آئے گا says get education from cradle to grave اسی طرح جب یہ جملہ لکھا ہوا ہے says I think a beauty is a joy forever ابھی یہاں پہ جملہ لکھا ہوتا ہے said said تو یہ error تھی جملے میں کیونکہ یہ ایک quotation کو introduce کروایا جا رہا ہے اسی لئے یہاں پہ simple tense use ہونا چاہیے اب اس کا جو چھتا use ہے وہ کیا ہے it is used instead of a simple future tense in classes of time and condition یہ بہت ہم use ہے present simple tense میں present simple tense مطلب یہ استعمال ہوتا ہے condition یا time کے لئے future simple کی جگہ ایک ہی جملے میں جب دو future simple tense کے جملے آ جائیں تو وہاں پہ ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ present simple کا بنتا ہے جو meaning future کی دیتا ہے کیسے ایک common sentence بنائیں اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا ابھی جملہ بنیں گا کیسے if you will come i will teach you لیکن یہ جملہ انگریش میں غلط ہے صحیح کیسے بنے گا if you come i will teach you مطلب دو جملے future کے آ رہے ہیں تو ایک جملہ جو ہے وہ present simple کا بنے گا لیکن meaning جو دے گا وہ future simple کی دے گا جیسے اگر وہ آئے گی تو میں اسے پڑھاؤں گا کیا کہیں گے ابھی جملہ بنتا کیسے ہے if she will come i will teach her لیکن پہلا جملہ جو ہوگا if کے ساتھ آئے گا وہ جملہ simple میں بنے گا کیسے کہیں گے if she comes i will teach her جملہ صحیح ہے مطلب ایک جملے میں دو جو ہے future simple کے کلاس نہیں آ سکتے ہیں ایک کلاس جو ہے present simple کا بنے گا اب یہی پہ یہی چیز بتائیے جا رہی ہے جیسے یہ جملہ لکھا ہوا ہے if it rains we shall get wet جملہ لکھا ہوتا if it will rain we shall get wet تو یہ جملہ غلط ہوتا کہا if it rains ہوگا clear ابھی اس کے بعد ہوتا ہے present simple tense کی کچھ ہوتی ہے indications indicate کرتے ہیں کچھ word کچھ word ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ present simple tense استعمال ہونا چاہیے وہ کون سے word ہوتا ہے let's learn now ابھی جیسے always cover always cover present simple tense میں یوں ہوتا ہے یا every day یا every week یا every month once a week twice a week frequently یا sometimes usually often seldom seldom کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار ابھی یہ word آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئیں تو یہاں پہ کیا استعمال ہوتا ہے present simple tense for example میں جملہ یہ کہتا ہوں کہ I am often going there ابھی یہ جملہ غلط ہے I am often going there نہیں ہوگا کیونکہ often کا جو word ہے وہ کس tense میں یوں ہوتا ہے present simple tense مطلب often تب ہی ہمیں استعمال کرنا ہے جہاں پہ first form استعمال ہوتی ہو I often go there یہ جملہ صحیح یہ ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آگے چلتے ہیں کہ ابھی پڑھتے ہیں ہم اس کی اس چکچر کے بارے میں present simple کی syntax کی کیا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے اگر اس کا جملہ بنانا چاہے اس میں سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے subject اس کے بعد verb اس کے بعد object اس میں استعمال کیا ہوتے ہیں do یا does جو helping verb استعمال ہوتے ہیں پہلے جملے میں do یا does استعمال نہیں ہوتے بلکہ جب ہم ان کا negative بناتے ہیں تو وہاں پہ do اور does کا استعمال ہوتا ہے ابھی دیکھیں do کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور does کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے do I we you they اور دو ناموں کے ساتھ do کا استعمال یہ ہم already پڑھ چکے ہیں اس کے بعد does کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے he she it or it نام کے ساتھ does کا استعمال ہوتا ہے اب اس کا ایک جملہ بناتے ہیں دیکھیں جملہ میں نے کہا he comes here ابھی میں نے کہا کہ first form آئے گی لیکن he کے ساتھ اس کا استعمال میں نے کیوں کیا ہے یہاں پہ confusion لیکن confusion دور کریں present simple میں اس یا اس کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لکھائے اس آر ای ایس is added to the verb verb کے ساتھ add ہوتا ہے کب ایڈ ہوتا ہے if the sentence starts with اگر جملہ شروع ہوگا he she it or name singular ایک نام کے ساتھ he کے ساتھ she کے ساتھ یا it کے ساتھ تو کیا اس یا اس کا استعمال ہوگا کیسے i come you come they come we come asad and ali come but he comes اس آئے گا he کے ساتھ start ہوگا تو اس آئے گا she comes it comes ali comes he she it or a name کے ساتھ اس یا اس کا استعمال ہوگا verb کے ساتھ اب اس کا negative کرتے ہیں he she it name کے ساتھ does not کا استعمال ہوتا ہے he does not come he کے ساتھ جب does not کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ اس جو ہے remove ہو جاتا ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا does استعمال ہوگیا تو اس کے بعد اس کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا اگر جملہ کہیں پہ یہ لکھا ہو کہ ali does not goes there ali does not goes there تو یہ جملہ غلط ہے جب does not استعمال ہوگیا تو اس کے بعد اس یا اس استعمال نہیں ہوگا کیا کہیں گے ali does not go there ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں does he does he یہاں پہ جملہ لکھا ہوتا ہے he comes here negative جا بنے گا he does not come here does not کے بعد اس جو ہے استعمال نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھیں does he come here does he not come here this is the use of present simple tense ابھی ہم پڑھیں گے past simple tense کے بارے میں past indefinite tense جیسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے ان کے usage بڑھتے ہیں کیونکہ سوال ہمیشہ چاہے entry test ہو چاہے government job ہو سوال جو بنتے ہیں ہمیشہ usage سے بنتے ہیں structure سے کم بلکہ usage سے زیادہ بنتے ہیں سب سے پہلے ہم usage پڑھتے ہیں کہ past simple tense کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے past simple tense جو تو express and action completed in the past سب سے پہلے use یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو ماضی میں مکمل ہوا ہو تو اس کے لئے past important استعمال ہوتا ہے کیسے I saw many birds in the zoo میں نے zoo میں بہت سارے برز دیکھے یہ کام کب ہوا ماضی میں اسی لئے سی جو ہوتی ہے first warm ہوتی ہے first warm کی جگہ second warm سا کا استعمال ہوا ہے جیسے an accident took place in front of our house ہمارے گھر کے سامنے accident ہوا تو یہاں پہ دیکھیں an accident took place take place نہیں آیا took place اسی لئے آیا کیونکہ جو کام ہوا ہے وہ ماضی میں ہوا ہے اس کا دوسرا use کیا ہے to express habitual action or regular action in the past کوئی ایسا کام جو ماضی میں ہوتا تھا مطلب habit تھی habit جہاں پہ show کریں ماضی کی تو وہاں پہ second warm استعمال ہوتی ہے جیسے I went out for a walk in the morning last year last year میں جو ہے morning میں walk کے لئے جاتا تھا تو یہاں پہ میں اپنی habit show کر رہا ہوں تو اسی لئے go out نہیں آیا بلکہ went out second warm کا استعمال ہوا ہے جہاں پہ آپ اپنی عادت کو show کریں جو ماضی میں تھی آپ میں تو وہاں پہ second warm استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہے past simple tense use ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اور use کہ past simple tense میں habit کو show کرنے کے لئے second form تو use ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بھی usage ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے use to use to کا بھی استعمال ہوتا ہے habit کو show کرنے کے لئے جیسے the habitual past can also be expressed by using use to use to استعمال کر کے بھی ہم عادت کو show کر سکتے ہیں جیسے یہاں جملہ ہے he used to sit under the tree وہ دلک کے نیچے بیٹھا کرتا تھا اب یہاں پہ عادت شو کرنے کے لئے use to کا بھی استعمال ہوتا ہے ابھی اس کا تیسرا use کیا ہے to express the action where some words showing past جہاں پہ کچھ words ایسے استعمال ہو جائیں جہاں پہ وہ past کو شو کریں تو وہاں پہ ہم second form کا استعمال کریں گے for example جملہ ہو he goes to school yesterday اب یہ جملہ غلط ہے کیونکہ yesterday کس کو show کرتا ہے past chance کو تو وہاں پہ second form آنی چاہیے جملہ کیا سائی ہوگا he went to school yesterday اب یہاں پہ کوئی جملے میں نے word لکھے ہوئے ہیں جیسے yesterday ہے یا ago ہے یا last ہے یہ word جب بھی استعمال ہو جائیں جملے میں تو ہمیں کونسی form استعمال کرنی ہے second form جملہ لکھا ہو he had gone to school یا میں یہ کہتا ہوں he had died two years ago he had died two years ago یہ جملہ غلط ہے کیونکہ ago کا word کب use ہوتا ہے past simple tense میں مطلب جہاں پہ second form آئے تو وہیں پہ ago کا word use کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ago کا word use ہے تو اس سے پہلے past tense استعمال ہے تو وہاں پہ یہ جملہ صحیح ہے اگر کوئی اور tense استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پہ جملہ کیا ہے غلط ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں yesterday ago last تو یہ جملہ لکھا ہے he died two years ago ڈائی لکھائے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا he had died یا he has died تو یہ دونوں جملے غلط ہوں گے he died صحیح ہوگا یہاں پہ ابھی پڑیں گے ہم اس structure کے بارے میں اس کے صرف تین uses جو ہم نے پڑے ابھی آتے ہیں کہ past simple tense کی اس structure کیا ہے subject استعمال ہوتا ہے subject کے بعد work کی second form استعمال ہوتی ہے اس کے بعد object کا استعمال ہوتا ہے اس کے helping work جو ہے ایک ہی ہے did first form did i did we did you did they did سب کے ساتھ did کا استعمال ہوتا ہے لیکن پہلے جملے میں second form استعمال نہیں ہو پہلے جملے میں did کا استعمال نہیں ہوتا did کا استعمال negative interrogative interrogative negative بنانے کے لیے did کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک چیزہ دیکھیں ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے ہاں کیسے کہ ایک جملے میں دو سیکنڈ وارم استعمال نہیں ہو سکتی کیسے جملہ نے کہا وہ وہاں گیا ابھی جب نیگیٹیو بناتے ہیں تو دیڈ کا استعمال کرتے ہیں دیڈ خود کیا ہے سیکنڈ وارم ہے کس کی دو کی ایک بات سیکنڈ وارم استعمال ہو گئی تو دوسری بات سیکنڈ وارم استعمال نہیں ہو گئی کیونکہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب ہے ایک جملے میں دو سیکنڈ وام نہیں آسکتی he did not استعمال کیا did he did not استعمال کیا did he did not استعمال کیا تو he did not استعمال ہو گیا اس کے بعد دوسری بات سیکنڈ وام استعمال نہیں ہو گئی کیونکہ already did he did second form ہے he did not go to لکھا went کیوں نہیں آیا کیونکہ did he did not go to second form ہے دوبارہ second form نہیں آئی گی تو دوسری جو ہے second form اس کو پسٹ وام میں چینڈ کر دیں گے he did not go there did he go there did he not go there ایک اور جملہ کامل ہی بتاتے ہیں I taught English میں نے انگلیش پڑھائی یہاں پہ تو ایک ہی second form ہے لیکن جب ہم میں negative کروں گا تو کیا کہوں گا I did not taught نہیں کہوں گا کیا کہوں گا I did not teach کہوں گا اس لیے کیونکہ did خود second form ہے ایک بار آگئی تو دوسری جو second form ہوگی اس کو پسٹ وام میں چینڈ کر دیں گے I did not teach English did I teach English did I not teach English so this that was the use of past simple tense now we will learn about the future simple tense that is the easiest tense in tenses tenses میں سے جو سب سے آسان tense وہ future simple tense ہے اب future indefinite tense جس سے کہا جاتا ہے future simple tense بھی کہا جاتا ہے اب یہ کیوں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پڑھیں it is used to express the actions یہ وہ ان کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے which are assumed to be done in the future جن کا ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کام جو ہیں آنے والے وقت میں ہوں گے جیسے اصد حیدر آباد جائے گا اب یہ کام جو ہے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ کام future میں ہوگا ہم tenses پڑھیں گے ہم model verbs پڑھیں گے وہ آئیں گے یہ سارے کیا ہیں these are just my assumptions یہ میرے سارے اندازے ہیں یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ کام ہوں گے تو ان کاموں کے لئے future simple tense استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کام آنے والے وقت میں ہوں گے ابھی دیکھیں اس کی structure کیا ہوتی ہے subject shall اور will work first from object ابھی جو ہے shall کا استعمال بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے ابھی سب سب دے کے ساتھ will کا استعمال ہوتا ہے لیکن even though I have written shall will both میں نے دونوں ہی لکھے ہیں shall کا استعمال جو ہوتا ہے تب کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے i اور we کے ساتھ will کا استعمال ہی she it اور ایک نام کے ساتھ دو ناموں کے ساتھ اور they کے ساتھ will کا استعمال ہوتا ہے اس کا اگر ایک جملہ بنائیں گے تو وہ اس طرح ہوگا he will go there وہ وہاں جائے گا he will not go there will he go there will he not go there یہ ایک simple use تھا future simple tense کا ابھی ہم پڑھیں گے present continuous کے بارے میں present continuous tense جس سے present progressive tense کہا جاتا ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں usage is present continuous tense کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے present continuous tense is used with the words such as present continuous in words یہ words کسی بھی جملے میں آ جائیں تو وہاں پہ کوئی اور tense use نہیں ہوگا بلکہ present continuous tense استعمال ہوگا present continuous میں is the emar اور verb کی انگ فارم استعمال ہوتی ہے جیسے i am writing later میں ایک خط لکھ رہا ہوں i am teaching english میں انگلیش پڑھا رہا ہوں ابھی یہاں پہ دیکھیں کون کون سے words ہیں جن کے ساتھ present continuous tense استعمال ہوتا ہے at this time at present at the moment now nowadays یہ جو words ایسے ہیں جن کے ساتھ present continuous tense ابھی یہ دیکھیں یہ جو word ہے ایک recently test ہوا ہے اس test میں جو ہے یہ word آ چکا ہے وہاں پہ دکھا ہوا تھا it rains now ابھی جملے کو صحیح گانا تھا it rains now اس جملے میں گلتی کیا ہے دیکھیں it rains now now کا word use ہوتا ہے present simple tense میں use نہیں ہوتا بلکہ کس میں ہوتا ہے present continuous میں یہ جملہ صحیح کیا ہوگا it is raining now کیونکہ now کا word کس کو شو کرتا ہے continuity of action جو action جاری ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے now آ جائے at the moment آ جائے یا now or days آنا چاہیے یا at present یا at this time یہ word جب بھی آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کون سا tense use کرنا ہے present continuous استعمال کرنا ہے ایک تو یہ تھا اب اس کا use کیا ہے to describe an action that is in progress or continuity of action ایسا کوئی بھی کام جو progress ہو مطلب جاری ہو یا کام کا جاری ہونا بتاتا ہے continuity of action کیسے جیسے she is singing a song وہ ایک گانہ گا رہی ہے اب یہ کیا ہے کام جاری ہے اسی لیے ہم نے present continuous استعمال کیا ہے اس کا تیسرا use کیا ہے to describe an action progress but not necessarily at the time of his speaking ابھی ہمیں یہ پڑھا جاتا ہے کہ کام جاری ہو تو وہاں پہ present continuous استعمال کریں لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا چاہے اس time جس time ہم بات کر رہے ہیں اس time کام جاری ہو یا نہیں ہو but when we are middle of an action ہم کام میں مشغول ہیں کیسے ابھی for example مجھ سے کوئی پوچھے میں کہیں پہ پڑھا رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا i am teaching at اکسپور اکیڈمی اکسپور اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں ابھی اس time جب بات کر رہا ہوں تو اس time نہیں پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں کام میں middle ہوں مطلب کچھ وقت پڑھا چکا ہوں اور ابھی پڑھا ہوں گا تو اسی لیے میں i am teaching کہہ رہا ہوں یا میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں مجھے کوئی دوست کہے گا کہ سر آباد کر کیا کر رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا i am writing a book میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس time تو میں بات کر رہا ہوں لیکن tense کونسا use کر رہا ہوں present continuous مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کام میں اس time جس time بات کر رہے ہیں اس time کام جاری ہو یا نہیں ہو آپ present continuous استعمال کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں جیسے i am writing a book لکھا ہوا ہے ابھی اس کا چوتھا جوز کیا ہے to express an action that has become the habit of doing it away again over and again ایسا کوئی کام جس کے آپ کو عادت پڑ گئی ہے بار بار کرنے کی وجہ سے کیسے کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کہوں گا آپ تو جھوٹ بولتے رہتے ہو you are always telling a lie اب یہاں پہ جمعہ سے اسے لکھا ہوا ہے جیسے ali is always asking questions اس کا مطلب کیا ہے ali جو ہے سوال پوچھتا رہتا ہے ali is always asking questions ابھی اس کی پڑیں گے اس structure اس structure میں کیا استعمال ہوتا ہے present continuous میں سب سے پہلے subject استعمال ہوتا ہے اس کے بعد is mr کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد verb کی ing form استعمال ہوتی ہے اور object استعمال ہوتا ہے جیسے i am writing a letter i am teaching english they are playing cricket یہ ان کے sentences ہیں ٹھیک ہے جیسے جمعہ میں نے بنایا ہے they are waiting for me وہ میرا انتظار کر رہے ہیں یا میرے لئے انتظار کر رہے ہیں negative کیا بنے گا they are not waiting for me are they waiting for me are they not waiting for me ابھی یہاں پہ ایک بہت اہم چیز word جو still ہے still کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یہ جو ہوتا ہے ہمیشہ present continuous میں استعمال ہوتا ہے ابھی میں یہ کہوں کہ they still wait ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا now کا word یہ کچھ نہ ہے اس بار جو ہے کسی تیسٹ میں یہ ورڈ آ سکتا ہے still کا جملہ لکھا ہو they still wait for me جملہ غلط ہے کیونکہ still کا word کس مجود ہونا ہے ہمیشہ present continuous میں مطلب is MR کے ساتھ استعمال ہونا ہے جملہ صحیح کیا ہوگا they are still waiting for me they are still waiting for me مطلب still کا word جہاں پہ بھی استعمال ہو وہاں پہ present continuous چینس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی سکٹر میں is MR کا استعمال ہوتا ہے is استعمال ہوتا ہے he she it اور ایک نام کے ساتھ M جو استعمال ہوتا ہے I کے ساتھ اور R کا جو استعمال ہوتا ہے we are you are they are usad and ali are this was the simple use of present continuous چینس ابھی ہم پڑھیں گے past continuous چینس کے بارے میں past continuous چینس کا دوسرا نام past progressive چینس ہے سب سے پہلے اس کے پڑھتے ہیں usages کیونکہ اکثر questions آتے ہیں usages میں سے ابھی the past continuous چینس is used to express the action that was happening in the past یہ اس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کام ماضی میں جاری تھا کیسے for example they were not making a noise وہ شور نہیں کر رہے تھے یا دوسرا جمعہ the old lady was crying جو بوری عورت تھی وہ متچیک رہی تھی اب یہاں پہ کیا تھا یہ کام جو ہے ماضی میں جاری تھا اسی لئے was یا war کا استعمال ہو رہا ہے ابھی the use of this tense with the past simple tense denotes that the previous action was going on when a later action took place یہ بہت ہی اہم جوز ہے بہت ہی important جوز ہے اور یہ اکثر ٹیسٹ میں آتے ہیں ابھی دیکھیں past tense کے ساتھ past continuous tense واضح اور ور استعمال ہوتا ہے past continuous میں یہ past simple tense کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ابھی گلتی کیسے دیتے ہیں کہ دونوں past simple tense کے استعمال کر کے اور وہ error پوچھتے ہیں اس جملے میں error کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ past simple tense کے ساتھ past continuous tense کا استعمال ہوتا ہے وہ کس طریق سے استعمال ہوتا ہے آپ آئے سیکھتے ہیں ابھی جیسے یہ جملہ لکھا ہے my mother was cooking the food my mother was cooking the food when I read home میری امی جو ہے food پکا رہی تھی جب میں گھر پہنچا ابھی کھانا پکا رہی تھی جب میں گھر پہنچا ابھی جملے میں ایرر کیسے دے سکتے ہیں یہ جملہ اگر اس طرح لکھا ہوتا تو گلت ہوتا کیسے my mother cooked the food when I read home ابھی یہ جملہ گلت ہے کیونکہ ایک جملہ past simple کا آتا ہے تو ایک جملہ کس میں آتا ہے past continuous کا جملہ صحیح کیا ہوگا my mother was cooking the food when I read home اس طریقے کا جملہ پہلے ٹیسٹ میں آ بھی چکا ہے جوسرا جملہ I was ironing my clothes when my friend called me ابھی جملہ اسے لکھا ہوتا کہ when I I ironed my clothes when my friend called me تو یہ جملہ غلط ہوتا صحیح کیا ہوتا I was ironing کیونکہ یہ past simple کا آیا ہے تو یہ کس میں آئے گا past continuous آئے گا دو جملے past simple کے ساتھ نہیں بنتے ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں اس طرح پہ اس کی syntax کیا ہے subject was was اور ور کا استعمال ہوتا ہے ور کی انگ فارم استعمال ہوتی اور object was کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے already پر بھی چکے ہیں to be میں I was he was she was it was a sad was ایک نام کے ساتھ was کہتے ہیں were we were you were they were اور دو ناموں کے ساتھ were ایک جملہ اس کا بنائے تو کس سے بنائیں گے you were telling a lie آپ جھوٹ بول رہے تھے negative کیسے بنے گا you were not telling a lie were you telling a lie were you not telling a lie that was the simple use of past continuous tense now we will learn about the future continuous tense that is called future progressive tense future continuous tense کیوں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پڑیں گے it is used to describe an action that is assumed to be continuous in the future ایک ایسا کام جس کا ہم اندازہ لگائیں کہ یہ آنے والے وقت میں جاری ہوگا کیسے اس میں اس ترکچر کیا ہوتی یہ سبجیکٹ شل بھی اور ویل بھی ورکی انگفارم اور اوبجیکٹ اس کا اگر جملہ بنائے جیسے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ میرا دوست میرے لئے انتظار کر رہا ہوگا کیا کہوں گا he will be waiting for me وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا یہ کیا ہے میرا اندازہ ہے اور اندازہ میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے continue ہوگا جاری ہوگا he will be waiting for me یہ میرے لئے انتظار کر رہا ہوگا نیگیٹیو کیسے بنائیں گے he will not be waiting for me he will be waiting for me negative کیسے بنے گا he will not be he will be not نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے he will not be waiting for me will he be waiting for me will he not be waiting for me so that was the simple use of future continuous sense now this is the second last topic of this lecture today that is preposition as you know the preposition is the most difficult topic but I am going to make it easier ابھی میں اس کو آسان کر رہا ہوں ابھی یہ ورڈ وہ ہیں جن کے ساتھ for preposition استعمال ہوتی ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی ورڈ for example اور ایسا جملہ آ جائے there is no pretext dash it ابھی یہاں پہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے pretext کے ساتھ preposition کون سی استعمال ہوتی ہے for there is no pretext for it یہ ورڈ وہ لکھے ہیں میں نے جن کے ساتھ for کا استعمال ہو سکتا ہے ان کی میننگ میں نے اسی لیے لکھی ہے کیونکہ یہ سیننم یا انٹر نائم میں بھی آ سکتے ہیں جیسے یہ ورڈ میران یونیورسٹی کی انٹی ٹیسٹ میں آیا تھا reputation کا مطلب کیا ہے reputation کا مطلب ہوتا ہے fame reputation کا مطلب ہوتا ہے شورت اور شورت کا سیننم کیا ہوتا ہے fame اب یہاں پہ دیکھیں لیزر پہلا وائر فارد وقت اس کے ساتھ preposition for آتی ہے لیزر for liking for match for motive for need for opportunity for for partiality for passion for pity for predirection for pretext for relish for remorse for reputation for surety for ان ورڈ کی میننگ رکھی ہوئی ہے ان ورڈ کو آپ نوٹ بک میں لکھ کے دس منٹ اپنے آپ کو ٹائم تبل دیں کہ دس منٹ کے اندر ہمیں ایک ایک ورڈ کو چار چار بار پڑھنا ہے تو ایزی لی یہ ورڈ یاد ہو جائیں گے now this is the last topic of this lecture today that is synonyms and antonyms is i'd already told you in the first lecture that in every lecture there would be six synonyms and six antonyms جیسے کہ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر لیکچر میں چھے synonyms اور چھے antonyms پڑھاؤں گا آج چھے synonyms کون سے پڑھیں گے the most important synonyms which always occur in the test جو اکثر تیسٹ میں آتے ہیں میں ہمیشہ وہی synonyms لکھتا ہوں چھے synonyms چھے antonyms پہلا آرکک 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 مطلب کیا ہوتا ہے آرک انٹیکویٹی انٹیکویٹی کا مطلب ہوتا ہے پرانا آؤٹڈیٹی یا آؤٹڈیٹی یا آؤٹڈیٹی یا انٹیکویٹی یا آرکک یہ جو ہیں آرکک کے synonyms یہ ہوتے ہیں کسی طرح دوسرا ہمارے candid کا مطلب ہوتا ہے جو صاف دل ہوتا ہے اسے candid کہا جاتا ہے مطلب جس کے دل میں کسی کے لیے جو برا نہیں سوچے اسے candid کہا جاتا ہے آؤ spoken frank یا plain ابھی یہ word جو ہے candid اور frank یہ دونوں سیننم میں آ چکے ہیں کسی ٹینٹ میں کہ candid کا سیننم کیا ہوگا وہاں پہ frank آئے گا اس طرح تیسرا مرد argument کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا increase amplify boost aggrandize یا enhance ان سب کا مطلب چاہتا ہے بڑھانا ہوتا ہے اس کے بعد word audacity audacity کا مطلب ہوتا ہے بہادری boldness courage یا gallantry ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے بہادری awareness awareness کا مطلب کیا ہوتا ہے lalach greediness voracity یا repacity ان چاروں کا مطلب کیا ہوتا ہے lalach اس کے بعد last word attenuate attenuate کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا اس کا کیا weaken diminish debilitate یا infeble ابھی یہ word infeble اور weaken یہ word test میں آ چکا ہے infeble infeble کا مطلب کیا ہوتا ہے weaken کمزور کرنا یا diminish مطلب کمزور کرنا debilitate کمزور کرنا یا attenuate کمزور کرنا یہ پانچوں word کا مطلب سیم ہوتا ہے یہ synonym میں کسی بھی طرح آ سکتے ہیں اس کے بعد انٹی تھیجز انٹی تھیجز کا مطلب ہوتا ہے اختلاف ہونا اس کا انٹو نائم کیا ہوگا similarity مطلب سیم ہونا اس کے پاس بزیر بزیر ورد کا مطلب ہوتا ہے عجیب یا گیر عام ایسا کوئی کام جو اکثر نہیں ہوتا ہو ابھی اس کا کیا ہوگا common بزیر کا مطلب ہوتا ہے گیر عام یا عجیب common کا مطلب ہوتا ہے عام اس کے بعد بیلکرز بیلکرز کا مطلب ہوتا ہے لڑا جنگ جو ہم جسے کہیں اس کا انٹو نائم کیا ہوگا peaceful celibate کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ married اس کے بعد complaint اس کا سیننم ہوگا obedient complaint کا سیننم کیا obedient فرما بردار اس کا انٹو نائم کیا ہوگا adamant جو ضدی ہو مطلب کسی کی بات جلدی جلدی مان جائے اسے کہا جاتا ہے complaint جو کسی کی بات نہیں مانے اسے کہا جاتا ہے adamant so this is the lecture that I have delivered today I am hopeful that would have been understood by you in a very good manner and I have explained each and everything with my full efforts I have tried my level base to make you understand these topics that I have explained today I hope you must have understood my topic and understood my lecture for watching more lectures subscribe my channel and share my videos and like my video thank you so much for watching it and one another thing that I am going to remember that ایک چیز جو رہا بئی کو سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ نیچے کمینڈ میں لکھ سکتے ہیں انشاء اللہ I will act upon it or anything that you want to understand یا کوئی ایسی چیز جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ کمینڈ میں لکھ سکتے ہیں تو انشاء اللہ اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے thank you so much for watching it